عدالتی صلاحات کے بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی سپریم کورٹ پیکٹس انڈ پرسیجر بل کے خلاف درخواست اس سماعت کے لیے منظور چیف جسٹس کی سربراہی میں آرٹ ٹرک ڈیارجر بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس ایڈازو الہسن، جسٹس مونی بختر اور جسٹس مزاہر علی نقوی شامل جسٹس محمد علی مزر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس وزیر خانون اور اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں مقدمات پر بریفنگ دی حکومتی ٹیم نے سپریم کورٹ کے نوٹسز پر حکمت عملی مرتب کی اجلاس میں پنجاب الیکشن کے فنڈ سے متعلق امور پر بھی گفتگو آرٹھ رکنی بینچ اور سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجر بل پر بریفنگ کابینہ اجلاس ملتوی وزیر آزم نے آج سیاسی صورتحال پر اجلاس پر آلیا حکمران تحاد میں شامل جماعتوں کے رہنما شریک ہوں گے سیاسی، قانونی اور آئینی امور پر تبادلہ خیال ہوگا پاکستان بار کانسل کا سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجر بل کی جماعت کا اعلان عدالتی صلاحات بل کی سماعت کے خلاف آج ملک پر کے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا جائے گا وائس چیئرمن پی بی سی حسن رضا پاشا نے کہا کہ مرضی کے ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا کیس کی سماعت میں سینر ججزوں کو شامل کرنا چاہیے ٹریس اٹ اے سے متعلق غیلت فیصلہ ہوا آئین کو ری رائٹ کیا گیا قانون نافذ ہونے سے قبل ہی یک طرفہ متناہ سے بینچ تشکیل دیا گیا اقدام عالی عدالت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے قانون سازی کو نافذ لمن ہونے سے پہلے روکنے کی مضاہمت کی جائے پی بی سی اور صوبائی کانسلوں کی منتخب قیادت کا مشترکہ اعلامیاں بھی جاری الیکشن کب ہونا ہے سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی صدر پاکستان ڈاکٹر آریفل بھی نکھا کہ جمہوری ملک میں الیکشن اس لیے نہیں ملتبی ہونے چاہیے کہ پیسہ نہیں ہے ملک میں مارشل لاک کسی صورت نہیں لگنا چاہیے میں اس پارلیمنٹ کو ادھوری پارلیمنٹ کہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں تحریک انصاف کا نہیں بلکہ اس ملک کا صدر ہوں میں کسی کو جواب نہیں دوں گا جس کا جتنا ذرف ہے وہ کہے الیکشن کمیشن حکومت کے بہت زیادہ ضباؤ میں ہے کسی سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی سابق وزیراعظم عمران خان کا اپنے سیکیورٹی انچارج افتخار گھومن کے اغواہ ہونے پر دعویٰ کہا کانون کے حکمرانی اور آئین کو مکمل طور پر پیرون تلے رندا جا رہا میرے قریب ترین افراد کو دھما کے اغواہ کرنے عذیت و عقوبت کا نشانہ بنایا گیا بر میں ان خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے لندن پلان کے تحت نواز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پی ٹی آئی کو کشل دیا جائے گا علی امین کو تحویل میں لے لیا گیا تو دیرہ اسمائل خان میں ڈی پی او نے سیشنز جج سے کہا احکمات اوپر سے آئے ہیں گرفتار ضرور کیا جائے گا سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کی اپنے ساتھی ججے سے سوال اٹھایا خواج آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ بہت کچھ ہوا مگر وہ اس سے باہر آ جاتی ہے وزرائی آزم ناہل کرنا اور فانسی دینا عدلیہ کا ریکارڈ ہے ہم نے قانون سازی سے عدالت کے ماحول میں جمہوریت لانے کی کوشش کی امریکہ پہلے اپنا گھر درست کرے بعد میں ہمارا سوچے پنجاب میں انتخابات کے لیے فرنس قیدم فرامی کا معاملہ سپریم کورٹ نے ٹرنی جنرل گورنر سٹیٹ بینک سیکیٹری خزانہ اور سیکیٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق ففاق حکومت نے فرنس پر اہم نہیں کیے فرنس قیدم فرامی عدالتی حکمات کی حکمیں عدولی ہے جس کی نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہے چیف جسیس نے تمام افسران کو چودہ اپریل کو چیمر میں طلب کر لیا الیکشن کے لیے فرنس کی فرامی تو ہی عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے گورنر سٹیٹ بینک کو دستیاب بسائل سے متعلق تمام کا تفصیلات بھی ہمزہ لانے کا حکم جاری بتا جائے کہ سپریم کورٹ کا اکمات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا عدالت کا سیکیٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کیپ انتخابات کے حوالے سے تمام پر ریکارڈ فرام کرنے کا حکم جاری آئی ایم ایف بورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پر جلد ہی دستخط کیے جائیں گے ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اسلحات پر اپنی پیشرفت جاری رکھے گا وزیر خزانہ اس آگٹار کی ویڈیو لنک کے ذریعے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاس میں شرکت اس آگٹار نے آئی ایم ایف ٹیم کو ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ تیشدہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پورا عظم ہے ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اصلاحات پر اپنی پیش رفت جاری رکھے گا آئی ایم ایف پروگرام کو بروقت مکمل کرے گا سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا بشرا بی بی سے یقم جنوری دوہزار اٹھارہ کو نکاح کروں گا تو وزیر آزم بن جاؤں گا نکاح خواہ مفتی سعید کا بیان کلم بن عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کیس کی سما مفتی سعید نے بیان میں کہا کہ یقم جنوری دوہزار اٹھارہ کو عمران خان نے مجھ سے موبائل فون پر رابطہ کیا عمران خان نے کہا میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیں بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے خود کو ان کی بہن بتایا یقین تحانی پر یقم جنوری دوہزار اٹھارہ کو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھا دیا نکاح کے بعد دونوں اسلام آباد میں ساتھ پہنے لگے عمران خان نے مجھ سے فروری دوہزار اٹھارہ کو دوبارہ رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھوانا ہے عمران خان نے کہا نکاح کے وقت بشرا بی بی کی عدد کا دورانیا مکمل نہیں ہوا تھا بشرا بی بی کی نومبر دوہزار سترہ کو تلاک ہوئی تھی سابق وزیراعظم مزاد کشمیر سرداد تنویر علیہ السلام کی ناہلی کے خلاف درخواست مسترل چیپ جسٹس راجہ سعید اکرم نے ریمارکس دیئے آپ دوبارہ اپیل لے کر آئیں اپیل کا سبجیک درست نہیں سرداد تنویر علیہ السلام کو وزیراعظم لکھا گیا اگر وہ وزیراعظم ہے تو اپیل دائر کرنے کی ضرورت کیوں ہے فیصلہ غلط ہے یا ٹھیک اس پر فیصلہ بعد میں ہوگا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک لاہور میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سرداد تنویر علیہ السلام کی ناہلی کے حوالے سے قانونی معاملات پر غور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور وزیراعظم کے لیے نئے نام پر مشاورت کی گئی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا ڈی جی خان اور مظفرگرد مفت آٹا تقسیم مراکس کا دورہ آٹے کی فراہمی سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم نے کہا ملک میں مشکل حالات اور چیلنجز ہیں لیکن مل کر اس سے نکلنے کی کوشش کر رکھے گئے ملک کی تاریخ میں پہلی بار رمضان المبارک میں بڑا پیکج دیا ملک کو حقیقی معنوں میں قائد آزم اور علامہ محمد اقبال کے خوابوں کا پاکستان بنائیں گے ملک میں انتشار، فساد، حکمرانوں کی وجہ سکھے سراج علاق کہتے ہیں سپریم کورٹ ریلیکشن کمیشن کو جرغمال بنا لیا گیا سیاست دان ایک جسر کو ختم کرنے کی باتیں کر رکھے گئے حکمرانوں نے ایوان کی عزت کو خاک میں مرا دیا حکمران لڑائیاں جاری رکھ کر پاکستان کو شام، لیبیا اور یمن کی طرح بنا دیں گے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست دانوں نے مایوس کیا توہین عدالت کا مجرم کسی صورت بھی معافی کا مستحق نہیں صدر پی ٹی آئی چودری پر بزلائی نے کہا کہ شہباز شریف نے توہین عدالت کے ساتھ سوپیم کورٹ کی حقم ادولی بھی کی وزیراعظم عزاد کشمیر کے بعد اب شہباز شریف کی باری ہے سردار علیہ السکی توہین عدالت پر عہدے سے ہٹا کر نائل قرار دے دیا گیا الیکشن کے معاملے پر شہباز شریف نائل ہوں گے نگرام وزیراعظم پنجاب سیکیورٹی اقدامات نہ کرنے پر جیل جا سکتے ہیں اس آگڑار ملک ڈیفالٹ کرنے کے مشن پر آئے ہیں کہ روز بروز پاکستان کی معاشی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے وفاق حکومت کا زرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ دینے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ عساق ٹار کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا مہانہ پنشن کی ادائیگی بھی دل فطر سے پہلے کی جائے گی وزیر خزانہ کی سیکیٹری خزانہ کو فوری انتظامات کرنے کی ہدایا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیاں جاری کر دیا گیا موسیقی